موسیقی کچھ دیتی جیے بابو حجور مالک سرکار کیا دیتی ہیں کچھ بھی دیتی جیے مالک سرکار ہے حجور بابو یہ لو یہ لو ایک دم سے لے لو کیا ہے کتنا ہے بابو حجور مالک سرکار لو یہ ایک دم پورا ایک روپیہ دے دیا بھیک مانگا سمجھ لیے ہیں کیا بابو حجور مالک سرکار بھیک مانگ رہے ہو تو بھیک مانگا نہیں تو اور کیا سمجھوں ایک روپیہ نہیں بہادر سرکار میں میرے آقا فروردگار ایک روپیہ نہیں بہادر سرکار میں میرے آقا فروردگار دو اور کتنا روپیہ دیتے اور کیا کیا ہو پہا ایک روپیہ میں تو پیسہ بھی کرنے کو نہیں دیتا لیٹرین کرنا تو دور کھانا بھی کھانا تو اور دور بہت دور کی بات ہے سرکار حجور مالک سرکار تو بھیک میں کیا پیساب لیٹرین کھانا بھی پیسار میں دو روپیہ یا پانچ روپیہ لیٹرین دس روپیہ کھانا میں تین سو روپیہ سرکار اتنا میں تو میرا پاکٹ ہی کھالی ہو جائے گا پاکٹ کھالی ہوگا تو ہی نہ میرا پیٹ بھرے گا اور پیٹ کھالی بھی ہوگا حجور مالک سرکار لیکن میرا پاکٹ کھالی ہوگا تو وہ کہاں سے بھرے گا ہو تنکھا سے بجنس سے بھر جائے گا باہو حجور مالک سرکار تو تم ہی سرکار سے نوکری تنکھا بجنس بھیک میں مانگ لو تو تمہارا بھی پاکٹ ہمیسہ بھرا رہے گا پھر نہ پساب لیٹرین کھانا نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا نہ بھیک مانگنا نہ پیٹ بھرنا نہ پیٹ کھالی کرنا نہ پساب نہ لیٹرین نہ کھانا تب اور سب بھیک مانگا کہاں جائے گا سرکار سب بھیک مانگا کا نہیں تو خود ایک بھیک مانگا کا سوچو تب سب بھیک مانگا کیا سوچے گا کیا سب الگ الگ سوچے گا مالک سرکار اور میں بھی کیا الگ سوچوں گا مالک سرکار اگر سوچوں گے تب ہی نہ آگے پڑھے گا آگے پڑھ کے بھی کیا ہوگا کہیں بھی آگے پڑھوں گا تو بھیک ہی نہ باغنا پڑھے گا حاضور مالک سرکار آگے پڑھ کے بھی کیسے مانگو گے نوکری کروں گا تو گھونچ لینا ہی پڑھے گا تو گھونچ کا بھیک مانگنا ہی پڑھے گا کسی بھی ترک نوکری کروں گا تو گھونچ کا بھیک مانگنا ہی پڑھے گا آگے پڑھے گا آگے سر وکیل ڈاکٹر کچھ بھی کروں گا تو گھونچ مانگنا ہی پڑھے گا سب سے بڑھیاں ڈائریکٹ بھی کھیں کیوں نہ مانگو بینہ گھونس کبھی بابو حجور مالک سرکار موسیقی